بسم اللہ الرحمن الرحیم عوام کے اندر گھوما مختلف طرح سے اس کو چانوں جانب سے ہم نے جج کرنے کا موقع ملا اس مارچ کی خصوصیت کیا تھی اس کے فائدے کیا ہیں اور سادہ حسین رزوی صاحب کی جو ایک ڈیبیٹ تھی وہ کتنی فائدہ مند ثابت ہوئی ہے اور اس کے کیا امپیکٹ ہیں اور کارکنان کے حوالے سے وہ کتنی امپیکٹیبل ہے پیر زہرالحسن شاہ صاحب کے بیانیاں کے حوالے سے مختلف طرح کی افواہ زہر گردش تھی اس حوالے سے بھی سب چیزیں کلیر کر دی ہیں اس تمام طرح صورتحال پہ آج بات کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے سادہ حسین رزوی صاحب کے کل کے مارچ کی تو ایک میسیو کراؤں تھا اور تاریخی مارچ تھا اور پورے ملک سے عوام نے اس مارچ کو سرعا ہے کیونکہ یہ خلصتاً ختم نبوت کے حوالے سے تھا ختم نبوت کے معاملے پر زی چور پاکستانی یہ تنجتہ ہے کس پر نو کمپرومائز ہے اور ہمارے سمیت تمام اس مارچ کو اپریشیٹ کرتے ہیں ختم نبوت کے معاملے پر اگر یہ نکلے ہیں مارچ تو اس کا فائدہ نہ تو کسی سیاسی لیڈر نے دینا ہے نہ تحریک اللہ بیک نے دینا ہے یہ دربار رسالت میں اس کا فائدہ لیا جا سکتا ہے اور ادھر ہی اس کی اہمیت ہے اگر آپ خالصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دین اسلام کے محبت میں نکلے ہیں تو اس کا فائدہ یقینی طور پر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی ہے اور دوسرا کل کے مارچ میں عوام کا ایک محسل کراؤڈ تھا اور عوام کا ایک جذبہ تھا اور خاص کر قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے خلاف لوگوں کا خصکت ردی مگھا کیونکہ میں شروع سے بات کر رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا آنا ان کا حلف لینا ٹوٹل اس وقت کانٹرویٹسٹی کا شکار رہا مخالفت رہی تنقید کا نشانہ رہے ہمیشہ ان کے آنے کو بھی نیس رہا گیا ان کے ہر کسی ایک فیصلے کو اب نہیں کہہ سکتے کہ اس کو عوامی پذیرائی حاصل ہوئی ہو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج تک جتنے فیصلے بھی کیے ہیں ان میں سے ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو عوامی سپورٹ آسل ہو سبھی کانٹرویٹسٹی کا شکار ہے تمام فیصلے اور حال یہ ہے کہ صحافیوں نے ان پر گفتگو کی ان پر تھوڑا سا ان کے فیصلوں کو تنقید کا نشنایا بنایا حالانکہ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے تمام صحافیوں کو ہم تنقید کھل کے کرتے ہیں اور تمام پولٹیکل پارٹیز اس چیز کی گواہی دیتی ہیں میرے سننے والے طریقہ انصاف کے بھی ہیں طریقہ اللہ بیک کے بھی ہیں جماعت اسلامی کے بھی ہیں تو میں نے تمام سیچے جماعتوں کو جہاں دکھاتا ہوں ان کے آواز بنتا ہوں وہیں میں نے ان کے تنقید کا نشانہ بھی بناتا ہوں جہاں پہ جائز تنقید بنتی ہے میں بالکل کرتا ہوں اور یہ آپ لوگ اس چیز کے گواہ ہوں گے لیکن قاضی فائز صاحب کو ہماری تنقید پسند نہیں ہے تو ہمیں بھی فائی کے نوٹس بجوائے گئے اور ہم آج تک ان کیسے کو فیس کر رہے ہیں قائل فائز صاحب کے نوٹس ہمیں بیجے ٹوٹل پاکستانی کے ستائی سطافیوں کو انہوں نے نوٹس بیجے جس میں بندہ نچیز کو بھی شامل کر کے نوٹس بجوائے گئے اب جو ایک اور مثلہ ہے یہاں پہ قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ ابھی مسجد گھرسے میں ہیں آج کہہ رہا ہے جی کرائے کے جی لوگ بلا لیتے ہیں اور ہم پہ گالیاں نکالتے ہیں گالیاں آپ کی فیصلوں کی وجہ سے نکالی گئیں ہیں آپ ایک چیز کو نہیں سمجھتے تو گالیاں نکلیں گی لیکن سالسہ رزوی صاحب نے جو ڈیبیٹ کی بڑی چیزیں واضح کر دیں ہم نے ان سے سوال کیا ہمارے بیرے یوٹیوب پہ ایک چھوٹا سا سردیل موجود ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے پہ جا کے میں نے سوال کیا ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کے والد سے میں نے کہا کہ حامل میٹ صاحب نے ان پر الزامات لگائے ہیں تو آپ انہیں پارٹی سے نکالیں گے بڑا سخت سوال تھا اور بڑا احتیاط سے اس کا جواب دینا تھا لیکن اس میں نے کوئی نو کم پرمائی صاحب رزوی صاحب نے کہا جی بالکل پارٹی سے بھی نکالیں گے ہم الہتگی بھی اختیار کریں گے بلکہ ہم ان کے خلاف پھڑے ہو جائیں گے یہ میں اگر امانداری سے اگر بات کرے نا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی ایسے شیاسی لیڈر سے ایسی کوئی توقع نہیں رکھی میں نے عمران خان کو بھی کور کیا میں زمان پر چھ ماہ رہا ہوں وہاں پہ عمران خان کو کور کرتا رہا ہوں انشاءہ وہ روز خان صاحب کے ساتھ گزر ہیں اور جماعت اسلامی کو بڑی میں نے کور کیا سوراج الکس صاحب کے ساتھ میں رہا ہوں تو ان کو بھی میرے بیٹ تھی میں ان کی جوانسلامی خبریں بھی اٹھاتا رہا ہوں تو کسی ایسے لیڈر سے یہ توقع نہیں کی گئی تو وہ یہ بات کرے کہ ڈاٹ صاحب کو نہ صرف پارٹی سے نکالیں گے بلکہ خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور دیگر صورت بھی انہوں نے پولشن مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی سے نکال دیتے ہیں ان کے الزام ثابت ہوتا ہے تو ہمارا یہ ضرف ہے اگر حامد میر صاحب کے الزامات غلط ثابت ہوتے ہیں حامد میر صاحب کو معافی مانگنی پڑے گی میرے خاص سے کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے ایک جائز مطالبہ ہے اب حامد میر صاحب کو یہ سوچنا چاہیے اور اس پر کام کرنا چاہیے یا تو الزامات کو ثابت کریں گے یا پھر وہ ہمارے کچھ صافی دوستوں کی طرح فرض کریں نہ نہ کر دیں کہ فرض نہیں اب ہوگا اب اس کا ایمپلیمنٹ ہوگا اس کے ثبوت دیے جائیں گے اگر آپ ثبوت نہیں دیتے تو پھر یقینی طور پہ دوسرا پینٹ تو یہ ہی ہے کہ آپ کو اس کے معافی مانگنی پڑے گی اور یہ صافتی حصول بھی یہ ہی ہے اگر آپ کسی پر افدام لگاتے ہیں اس خبر کی تصدیق نہیں نکلتی اور خبر ویریفائی نہیں ہوتی تو معافی مانگنی چاہیے متعلقہ بندے سے اب دوسری صورت کل انہیں بات کو نے کہا مریم نواز پر میں صاحب رجی صاحب نے کہا کوئی بات نہیں کروں گا یہ خاتون لیڈر ہے پنجاب کوئی بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمارے نکلنے سے تو میں مزید بات نہیں کروں گا ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیاں واسجان اگر انہوں خود واسند نہ دل دوئے تو پھر اسی گھر تک چھاڑے کے ہوں دیاں مطلب سعج صاحب نے کہا کہ جی وہ بات نہیں کرنا چاہتے اس معاملے پر لیکن یہی بہتر ہے کہ وہ اپنی حد میں رہے مریم نواز کو تو اتنا انہوں نے فلس راپ گر دیا دوسرا انہوں نے کہ آپ ہمیں آئین اور قانون نہ سکھائیں ہمیں ہمارے پر دشکت کر دینا لگائیں باقی انہوں نے کہا کہ فورٹ سے دو لوگ کی رفتاری ہو اس سے میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو بڑا واضح کر دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ جو کریں گے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن ہم جو کریں گے آپ حل جائیں گے یہ واضح جو سادہ لفظوں میں سادہ دیزوی صاحب کی کل کی تقریر ہے اس سے ہم بیان کریں تو واضح یہ ہی جواب تھا کہ آپ کے کرنے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن ہم کریں گے تو آپ کو فرق پڑے گا پنجاب اسمبلی کے سامنے ہداروں کی تعداد میں لوگ آ کے کھڑے ہوگے تو پنجاب اسمبلی کو فتح کرنا یا پرلیمنٹ کو فتح کرنا تحریکہ لمبیہ کے لیے مشکل نہیں ہے یہ ہم دیکھ سکے ہیں کیونکہ تحریک انصاف کا ورکر بہت زیادہ ہے لیکن اتنا پاورفولی نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو اس طرح کے بیانست کے سامنے اپنے اس طرح سے ان کا لیڈر بھی اس طرح کی جو کھل کر بیان بازی میرے خیال سے کرت ہو رہا ہے لیکن اس کو ڈیفینڈ کرنا پھر یوٹرن لینا یہ بھی وہاں پہ شامل ہے لیکن سعاد رزبی صاحب کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا ورکر جو ہے وہ اگر سعاد صاحب نے ایک قدم اٹھایا وہ چار قدم مکھو کے آگے کھڑا ہوتا ہے یہ تریقلہ بیک کے ورکر کی یہ اقصوصیت ہے یہ شروع سے دیکھ رہے ہیں دھرنوں کی پیچار بنی فیضاباد والے بن گئے لیکن کھڑا وائیں وائیں ہیں اتنا کریک ڈاؤن اور حیراننگی ہوئی ہے بڑی شدید حیراننگی ہوئی ہے کہ بڑا میسیو کریک ڈاؤن تھا بڑی لیڈرشپ گرفتار ہوئی ہے تریقلہ بیک کی اور بڑی رہنماوں کو گرفتار کیا گیا ورکر سے گھروں پہ انہوں نے چھاپے مارے لیکن پھر بھی اتنا بڑا crowd کٹھا کرنا ہے بڑی حمت کی بات ہے بہت حمت کی بات ہے اور تریقلہ بیک اس کے لیے داد کی مستق ہے کل میں نے گراؤن پہ دیکھا ہے شدید گرمی تھی میں خود اپنی شرٹ کو پسینے سے دو دفعہ نچوڑا ہے میں نے اور پھر دوارہ پہنی ہی میں نے اتنی شدید گرمی بھی کیونکہ ایک تو ہمیں زیادہ عادت بھی جو نہیں ہے زیادہ گرمی پہ نکلنے کی لیکن کل چونکہ ہم ground پہ گئے ہیں اسے cover کی ہے تو پسینے سے شرابور تھے پوری شرٹ کو میں نے دو دفعہ پسینے سے نچوڑا ہے اور پھر دوبارہ پہنی اس حد تک گرمی بھی لیکن اس کے باوجود سٹ سے سٹ لگا ہوا تھا گرمی کو برداشت کر رہے تھے اور لوگ جو ہیں وہاں پہ مکمل جمع ہوئے تھے آخر تک جمع رہے ہیں گرمی میں آئے بھی ہیں اور سارا انہوں نے اس کو کامیاب بھی بنایا پھر گروں کو چلیں گے کرا ڈاؤن نہ ہوتا اور گرمی نہ ہوتی تو میرے خیال سے ایک اور نظارہ دیکھنے کو ملتا لاہور کی سڑکوں پہ لیکن پھر بھی تحریک لبی ایک جو کل مارچ کیا ہے ایک مارچ ہے اس کا ایمپیکٹ کیے پڑے گا اب دو چیزیں اس میں واضح ہو گئی ہیں پیر زیرولتن شاہد صاحب کے بیان کو سعید صاحب نے پورا ڈیفینڈ کر دی پہلے کچھ افوائے گردش کر رہی تھی کہ جو بیان ہے ان کو سعید صاحب ان ڈیوز نہیں کرتے اس کو ایکسیپ نہیں کرتے اور پارٹی پولیسی میں شامل نہیں ہیں پیر صاحب مختلف طرح کی افوائے گردش میں یہ بھی کہ پیر صاحب کو مس کر رہے ہوں گے تو میں نے کہ انہیں ہونا چاہیے تھا ساتھ کہتے بلکل ہوں گے ساتھ ہوں گے تو یہ بہت واضح اشارہ ہے کہ اس بیان سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسرا انہوں نے کہا کوئی پیر صاحب کو بعد میں ڈیفینڈ کریں کہ پہلے کارج صاحب سے پوچھیں کہ آپ ایسے فیصل دیتے ہی کیوں ہیں آپ کی ویلیو کی ہے کہ آپ ایسے فیصل دیں اور یہ بڑا واضح صاحب نے بات کر دی اس میں کسی شخص کو سمجھانے کے لیے ہمیں مزید کوئی زمین پر چتر وار رہے تھے اور پتلے کسیٹے جا رہے تھے آپ وینڈوز میں بھی دیکھ سکھوں گے پتلے کھینچے گئے ہیں پاکستان طریق انصاف کو مخالف کیا ہو ہے دیگر پولٹیکل پارٹیز بھی ان سے نالا نظر آتی پاکستان میں رہنا یا بایٹ جانا اگر مسار صاحب پتلوں پیارے ہو گئے پاکستان سے نکل گئے کسی اور ملک کو پیارے ہو گئے آپ بھی اپنا مستقبل باہری دیکھیں کہ پاکستان میں نہیں رہ سکتے آپ جس طرح کے فیصل نہیں کرتے تو مزید مشکلات اپنے لئے پیدا کریں گے آپ کی آسانی یہی ہے اگر اس کا ایمپیکٹ بھی پڑے گا گالیاں بھی پڑے گی پھر آپ کرائے کے بندے کہیں یا جو مرضی کہیں اس سے کیا فرق بڑھتا ہے جو ہونا تو ہو گیا اب ایک اور چیز جو آخر میں ساری چیزوں پر سبکت لیتی ہے ساد ریزیوی صاحب نے پورے ملک میں انہوں نے کہا ریلیوں اور جل سے جلوس نکالیں پشاور بھی جائیں گے کوئٹا بھی جائیں گے پیسل آباد بھی جائیں گے اس فیصلے کو واپس لینا ہوئے گا اور انہوں نے کہا ختم نبوت کے فیصل آئے اس نے ہمارا دل چل نہیں کر دیا ہے اور زکینی طور پر تمام مسلمان میرے اور آپ کے سمیت ختم نبوت کے معاملے پر بڑے حتفات ہیں تو سعاد رزیل صاحب نے جو کہہ دیا اور یہ بڑا پریشر ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وزیراعظم شباز شریف صاحب آپ اس قاضی چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لے آئیں ونہ آپ بھی ساتھ اور شباز شریف صاحب کو ایک نیا خطاب دی ہے ٹاکی پوش وزیراعظم پہلے مختلف ان کے نام ہیں لیکن یہ تھوڑا سا الگ نام ہے سعاد رزیل صاحب نے تفعہ بکش صاحب کو کہ ٹاکی پوش وزیراعظم پہلے چیری بروسم بھی کہا کرتے تھے عمران خان اور دیگر نام ملے ہیں وہ فیمس ہو نہ ہو لیکن یہ نام مجھے فیمس ہوتا نظر آرہا ہے تاکی پوش وزیراعظم نئے نام سے نواز دیا ہے محرحل اپنی رائے سے لازمی اگاہ کیجئے گا آپ لوگوں کی جو بڑی وہاں پہ آخر میں لازمی تذکر خان نہیں کروائی تھی آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا تو آپ سے ملنے کے لیے بڑا بے قرار تھے تو میں مارچ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ مجھے ملیں بڑی خوش ہوئی ہے ان کی بھی محبت ہیں جی انہی محبت وں شاہ آباد رکھے یہی دعا ہمارے موسیٰ نکلے آپ کے لیے اس کے ساتھ اپنے مہد وان 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 خود دیجئے اجازت آلانے کے بعد